مگا ملی لانڈرنگ سکینڈل پر ایک اور پیش رافتہ فائیہ نے کیس کا سارا ریکارڈ احتساب عدالت اسلام آباد منتقل کر دی عدالت نے جانچ پرتال شروع کر دی گرفتار دو ملزمان کا دس روزہ جسمانی ریمان منظور ملزم نجم زمان کو اہلیہ کی جانب سے گھر کا کھانا فراہم کرنے کی استدعہ مسترد جج محمد بشیر نے ریمارکس دیئے کہ آپ کھانے میں زہر ملا کر دے دیں تو ذمہ دار کون ہوگا رسک نہیں لیا جا سکتا ہے مانی لانڈرنگ کے سرابل پنڈی منتقلی کے خلاف آسف علی زرداری اور فریال تالپور کی استدعہ سمات کے لیے مقرر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کل سمات کرے گا انور مجید کے دو بیٹوں نے بھی فیصلہ عدالت آلیا میں چیلنج کر دیا ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نمر مجید کی دو اپریل تک زمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی قائمہ کمیٹی کی صدارت پر اختلافات اپوزیشن کی جانب سے سندھ اسمبلی کا بائیک آٹ جاری بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے اجلاس میں بھی شرکت نہ کرنے کا اعلان فردوس شمیم نکوی کہتے ہیں جمہور کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اومنی اینڈ کو اصل میں زرداری اینڈ کو ہے انہیں ڈر ہے کہ ان کے لیے حوالات تیار ہو رہے ہیں گرفتاری سے پیپلز پارٹی کبھی نہیں ڈری نہ ڈرے گی میں نے اس وقت اگر آغا سراج کا ذکر کیا تو میں نے اصد منیر کا بھی ذکر کیا میں نے میا جاوید احمد کا بھی ذکر کیا اور میں نے ان گمنام بینکرز اور پرائیوٹ بزنسمن کا بھی ذکر کیا جو اس وقت موت کی کھولیوں سے بھی برتر کھولیوں میں ہے رہنما پیپلز پارٹی نفیصہ شاہ کے حکومت اور نیب پروار کہتی ہیں آغا سراج درانی کو آڑ فٹ کی کھولی میں رکھا ہوا ہے یہ سپیکر نہیں سند اسیمبلی کی تضلیل ہے حکمرانوں نے جمہوریت کے نام پر ڈکٹیٹرشپ کا لباد آؤڑ رکھا ہے پیپلز پارٹی اپنا کیس عوام کے سامنے رکھے گی نفیصہ شاہ نے وزیر ریلوے اور وزیر محمد کا داخلہ پر قلعہ دن تنظیموں کی سہولتکاری کا الزام بھی آئید کیا پیپلز پارٹی والے چاہتے ہیں ان کے سارے کیسے سند میں لگے شیخ رشید کا رد عمل مزید کہا کہ شہباز شریف کو این ناروں مانگتے سنا اور دیکھا ہے نواز شریف کا ایک ہی رونا ہے باہر جانا ہے مگر عمران خان کے پاس نہ ڈیل ہے نہ ڈھیل بختاور بیٹیوں جیسی ہے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیں گے سانحہ موڈل ٹاؤن کیس کی اثر نو تحقیقات سابق وزیر علا پنجاب شہباز شریف نئی جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو گئے جوائنٹ انویسٹیکیشن ٹیم نے سانحے سے متعلق پوچھ گچ کی جی آئی ٹی کو نواز شریف سے بھی تحقیقات کی اجازت مل چکی ہے اگر سابق وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی کے گرد گھیرا مزید تنگ پی ایس او میں غیر قانونی بھرتیوں کا تمام ریکارڈ نیب نے حاصل کر لیا پی ٹی آئی رہنم عبدالعلیم خان کے جیڈیشنل ریمانٹ میں چودہ روز کی توسید دو اپریل کو دوبارہ احتساب عدالت کے روبرو پیش کرنے کا حکم ریفرنس اور حتمی رپورٹ جلد فائل کر دیں گے نیب پروسیکیوٹر کا عدالت میں بیان علیم خان عامدن سے زائدہ ساسائجات اور آپشور کمپنیز کے کیس میں زیرے حراست ہے نیشنل ایکشن فلین پر مؤثر عمل دارامت حکومت کی اپوزیشن کو مل بیٹھنے کی دعوت وزیر خانچوہ نے مشاورتی کانفرنس کے لیے پارلیمانی رہنماؤں کو خطوط ارسال کر دیئے اجلاس 28 مارچ کو شام 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس پہ ہوگا سانحہ کرائس چرچ کا سوگی وانے صدر سمیت اہم امارتوں پر سبز ہلالی پرچم سر نگون نیوزیلینڈ میں ہونے والی ہولناک دیشتگردی میں نا پاکستانی شہید ہوئے شہید نائم رشید کی والدہ اور بھائی نیوزیلینڈ روانہ وزیر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں ورسہ اپنے پیاروں کی میتوں کی حوالگی کا انتظار کر رہے ہیں پاگلپن سے نمٹنے کے لیے تہذیبوں میں مقالمے کی اشد ضرورت ہے وزیراعظم نیوزیلینڈ نے اسلحہ قوانین میں ترمیم کے لیے تجاویز کابینہ کو پیش کر دی جیس انڈرہ آرڈن کہتی ہیں کابینہ آرکین بھی گن لاؤ تبدیل کرنے پر متفق ہیں وہ یقین دلواتی ہیں قوانین بدل کر رہیں گے سانہے میں پچاس افراد جانبھاک اکتیس اسپتال میں زیر علاج ہیں ہم سب ایک اور سب دکھی ہیں آرڈن نے تازیتی کتاب میں تاثرات قلبند کیے انشاءاللہ اگلا پورا پی ایس ایل پاکستان میں ہوگا وزیراعظم کا اعلان امران قان کی پی سی بی سیکیورٹی فورسز اور منتظمین کو ایونٹ کے کامیاب انعقاد اور کوئٹا گلیڈیٹرز کو جیت کی مبارک بات پی ایس ایل کا انعقاد پوری قام کی کامیابی اللہ پاکستان پر اپنی رحمتیں جواری رکھے آرمی شیف کا اظہار خیال ڈی جی آئی اس پی آر ویجر چینل آصف غفور بولے پاکستان کے دشمن ہار گئے امن جیت گیا وزیر خارجوہ شام احمد قریشی کا تین روزہ دور ہے چین چینی سفیر زاوجنگ اور پاکستانی سفیر مسود خالد نے ائرپورٹ پر خیر مقدم کیا شام احمد قریشی چینی ہمبن سب سے ملاقات اور پاک چین سٹرٹیجک مذاکرات میں شرکت کریں گے سی پیک اور خطے کی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوگا پاکستان میں عالمی سرمایہ کاری کی جانب نیا قدم متحدہ عرب امارات کے شاہی خاندان کا وفق پاکستان پہنچ گیا وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل بابڈا سے ملاقات ڈیمز کی تعمیر اور پن بزلی منصوبوں پر تبادلہ خیال وفق سرمایہ کاری سے متعلق دیگر اہم ملاقاتیں بھی کرے گا اوور بلنگ کے شکار گیس سارفین کے لیے وزیر آزم کا اچھا اقدام بلوں کی اضافی رقم سارفین کو واپس کرنے کے لیے پچاس کروڑ روپے مختص وزیر آزم نے سارفین کو اپریل میں جون میں گیس بلوں میں ریلیف فراہم کرنے کا کہہ دیا اٹکیلا کے فتح جنگ سے پانچ روز پہلے اغبا ہونے والے دو ڈاکٹرز کی لاشنے مل گائیں ڈاکٹر افتخار اور ڈاکٹر عزیز کو گلی جاگیر سے اغبا کیا گیا تھا دونوں ڈاکٹرز کا تعلق اسلامباد سے ہے لاہور مال روڈ پر لیڈی ہیلتھ ورکرز نے مطالبات کی منظوری کے لیے دھرنا دے دیا سکیل اپ گریڈ کرنے پروموشن اور سروس سٹرکشر تبدیل کرنے کا مطالبہ مال روڈ کی بندش سے ملحقہ سڑکر پر ٹرافک کا شدید دباؤ گاڑیوں کی لمبی قطارے ایدر آوات کا جنرل اسپتال بنیادی سہولیات سے محروم کارڈیک یونٹ گائنی وارڈ اور آپریشن تھیئیٹر گیارہ سال بعد بھی فعال نہ ہو سکا مشینری پڑی پڑی ناکارہ ہو گئی اوپی ڈی تو موجود لیکن عدویات نہیں کارڈیک یونٹ میں آج تک ایک بھی مریض کا علاج نہ ہو سکا سہولیات کے فقدان پر مریضوں کو مایوس لوٹنا پڑتا ہے موسیقی موسیقی کولس ٹریننگ کالج راول پنڈی میں دو ست سترہ جوانوں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ اہل کاروں کا عاملی تربیت کا شاندار مظاہرہ آئی جی امجز جاوید سلیمی نے موینہ کیا اپنے خطاب میں آئی جی پنجاب بولے دس ہزار تفسیشی افسران مقرر کیا جا رہے ہیں عوام آٹھ ہزار سات سو ستاسی پر کسی بھی وقت شکایت درش کر سکتے ہیں ایک منٹ میں پانچ بھارتی تیاریں تباہ کرنے والے ایم ایم آلم کی آج چھٹی برسی منائی جا رہی ہے ایم ایم آلم کا جنگی ہوابازی کا کارنامہ آج بھی سننے والوں کو ورتہ حیرت میں ڈال دیتا ہے ترجمہ نے دفتر خارجوہ نے ایم ایم آلم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی مہارتوں کا کوئی مقابل نہیں تھا پاکستان کو اپنی بہترین بہادر اور لڑا کا فضائیہ پر ناز ہے